سب سے پہلا زخم تو اس وقت لگا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی اور دشمنوں نے نو کے نیزہ سے چادریں چھینی اور جب کوئی بی بی چاہتی تھی کہ اپنی چادر سمحا لے تو اسے نیزے کی انی چبھوئی جاتی تھی وہ زخمی بی بیاں وہ زخمی بی بیاں تاریخ کی دو سطنیں سب دو سطنیں تاریخ ہیں یہ قافلہ بے ردا قافلہ رسن بستہ قافلہ اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا عصیر قافلہ یہ قربلہ سے کوفے اور کوفے سے شام تک پہنچا اور شام میں بازارِ شام سے گزارا گیا بازارِ شام جس کی آرائش کی گئی تھی بازارِ شام جس میں قدِ آدم آئینے لگائے گئے تھے اور آئینے کیوں لگائے گئے تھے آئینے اس لیے لگائے گئے تھے کہ جو عشقیاء جو تماشا دیکھنے والے قافلے سے قریب کھڑے ہوں گے وہ تو براہِ راست اہلِ رسول کے کھلے ہوئے سروں کو دیکھنے اور جو فاصلے پر ہوں گے وہ آئینے میں دیکھیں گے اور قافلے میں ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر منادی ندا کرتا جاتا تھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے گھر آنے کی خواتین آئیں شام کے بازار میں جب گزاری جا رہی تھی تو عشقیاء پہچنواتے تھے یہ زینب بنت علی ہے یہ ہے کلسوم بنت علی یہ رباب ہے حسین کی زوجہ آج روکمالہ یہ قافلہ پہنچا یہ قافلہ پہنچا اور جب دربار میں داخلے کی منزل آئی تو بیوی نے ایک مرتبہ پھر چاہا کہ دشمنوں کی غیرت بیدار ہو جائے سیدے سجاد سے فرمایا بیٹا ان سے کہو دربار میں تو غیر مسلم بھی ہوں گے دربار میں تو کافر بھی ہوں گے دربار میں تو یہودی نصرانی بھی ہوں گے انہیں شرم نہیں آتی اپنے نبی کے کنوے کو بے ردہ دربار ہوں گے بیٹا ان سے کہو ہمیں چادر پرہ ہم لگے سیدے سجاد نے براہ راست فرمایا بات سنی نہیں گئی اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت سہل سعیدی آئے یہ بیت المقدس سے زیارت کر کے آئے تھے یہ زیارت کر کے آئے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں کیا قیامت گنر گئی دمشق میں داخل ہوئے بازار دمشق کو سجا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے بتایا گیا حسین ابن علی قتل کر دیئے گئے ان کا کنبہ عصیر ہو کر دمشق آ رہا ہے سہل قریب آئے نوکہ نیزہ کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکہ اپنا رسول اللہ اے فرزند رسول آپ پر سلام اور قریب آئے سیدے سجاد کے قریب آئے کہا آپ کون ہیں کہا سہل مجھے پہچانا نہیں میں علی ابن الحسین ہوں یہ میرے بابا کا سر ہے دست بوسی کی قدم بوسی کی کہا آقا میں تنہا ہوں بتائیے میں کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں جناب سیدے سجاد نے فرمایا میری پوپی اممہ کی فرمائش ہے ان سے کہو چادریں پر آہم کریں سہل کا بیان ہے کہ ان کے پاس جو کچھ مال دنیا سے اس وقت ان کے پاس تھا جتنا درہم و دینار تھا عشقیہ کو دے دیا اور کہا کہ تم عصیروں کو چادریں تو اڑھا دو عشقیہ نے وہ درہم و دینار لیا اور چادریں سہل کو دیں سہل نے چادریں سیدے سجاد کو دیں سیدے سجاد نے جیسے ہی فوپی کے سر پہ چادر ڈالی دوسری طرف سے پھر نو کے نیزہ سے چادر سہلی گئی یہ ہے تاریخ یہ ہے تاریخ اتنی زخموں سے چور زینہ مگر سیدے سجاد کا بیان ہے سیدے سجاد کی نمازوں کا دیکھر سن لیا نا اب زینہ کی نمازوں کا بیان سنو سیدے سجاد فرماتے ہیں قید خانہ شام میں فوپی اممہ میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کر نماز پہتے ہوئے نہیں دیکھا دو بیان ہیں سیدے سجاد کے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کربلا سے دمشق تات میری فوپی زینب کی نماز شب ہی قضا نہیں ہوئی اور دوسرا بیان یہ ہے فرماتے ہیں کہ فوپی اممہ آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پہتے ہوئے نہیں دیکھا فوپی کا جواب سن لو اور مجلس تمام ہے فرمایا فرمایا اے بیٹا کربلا سے آج تک آپ و دانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ قافلے کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا میں اپنے حصے کی غزہ اپنے حصے کا پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں اس لیے اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھرے ہو کر نمازیں پر سر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِحَمْدِهِ